علی بھئی اگلا سوال ہے کہ مولانا فجر الرحمن کیا دین دین کو سیاست کے لیے یوز کر رہا ہے یہ یہ کر رہا ہے یا نہیں یا نہیں میرے بھئی مجھے بتائیں پاکستان میں کس شخص نے دین کو سیاست کے لیے یوز نہیں کیا کسی ایک بندے کا نام نے جن ترے بھی بڑے بڑے گزرے پولیٹیشنز اور ایون ڈکٹیٹرز انہوں نے بھی اسلام کو یوز کیا زیاہ الہک صاحب نے کیا اسلام کو یوز نہیں کیا اپنی سیاست اور اپنے اس جو جھوٹا دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ نوے دن کے اندر لیکشن کروائیں گے اس کو انہوں نے گیارہ سال تک وہ بھی ابھی نہ مرتے تو انہوں نے جان نہیں تھی چھوڑنی تو اسلام کا نعرہ انہوں نے نہیں لگایا مردے مومن مردے حق کہہ کہہ کے تو انہوں نے بھی سیاست کے لیے یوز کیا ریلیجن کو اب اب ان لوگوں سے بات کریں گے تو یہ کہیں گے ٹی ایل پی بھی کر رہی ہے خادم رزوی صاحب بھی وہ کہیں گے بھی جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی وہ ڈاکٹر اکبال کا شیر پڑیں گے ہمیں کوئی اس سے حرج نہیں ہے کہ دین کو سیاست کے لیے کیوں نہ استعمال کریں سیاست کے اسلام سے باہر بھی کوئی چیز ہے نبیل اسلام کیا سیاستدان نہیں تھے ایک فوجی جرنیل بھی تھے ایک سیاستدان بھی تھے اسلام کا پولٹیکل سسٹم ہے یہ خلافت و ملوکی ہے جو کتاب ہے مولانا مدودی کی وہ پولٹیکل سسٹم آف اسلام کی اوپر ہے نا الجہاد والاسلام جس میں خلفہ راشدین کی جنگوں کی حکمتیں بتائی گئی ہیں وہ سب کی سب چیزیں پولٹیکس اسلام کا حصہ ہے باقی رہا نا کہ مولانا فضل الرمان صاحب یعنی اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس کو میس یوز کر رہے ہیں میس یوز کوئی بھی کرے ہے وہ غلط ہوگا کیا ہمارے جو سٹنگ پرائم نیسٹر ہے عمران خان صاحب کیا یہ ریلیجن کو یوز نہیں کرتے ہیں جب کبھی ان کے پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم ختم نبوت کے قانون کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے یہ سٹیٹمنٹ اب وہ وہ ہمیں تو پتا چالنا ہوتا ہے یہ کس کو سنا رہے ہیں وہ عام لوگوں تو پتہ ہی نہیں چلتا ابھی کس نے حملہ کر دی ہے ختم نبوت کے قانون پر بات اور ہی ہوتی ہے گستاخانہ کارٹونز کی فلم کی اور بیچ میں ختم نبوت کو لے آتے ہیں وہ کسی کو خاص بندے کو تھرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میں بھی ظاہرہ اشارت نہیں بات کر رہا ہوں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کسی کو کابو کرنا ہے تو اس کیلئے اس کو کیسے کرنا ہے تو اس قسم کے تو سارے یوز کر رہے ہیں باقی جو اب آج کل جو پرائم نیسٹر صاحب تقریر ہیں جس قسم کی کر رہے ہیں نا جی یہ تو بالکل ایک پرائم نیسٹر کے شانے شان ہی نہیں ہے اس طریقے سے نام بگاڑنا کسی کا جس قسم کے وہ الفاظ یوز کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے پرائم نیسٹر کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے وہ اب کنٹینر پہ نہیں ہیں بڑی پوسٹ پہ بیٹھیں گے انہیں زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کی گفتو کریں ورنہ جن لوگ کے بارے میں وہ کر رہے ہیں ان کی زبانیں ان سے بھی لمبی ہیں وہ بھی کریں گے اور ایک طفان برتمیزی جو ہے وہ برپا ہو جائے گا باقی سیاست کے لیے سب کے سب ریلیجن کا استعمال کر رہے ہیں ظاہر ہے فضل ارمان صاحب کی جو کہ جماعت ایک دینی جماعت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دین کا تو بیچ میں وہ سارے کے سارا معاملہ لے کے چلیں گے نا مجھے بتائیں جو پرانے پرائم نیسٹر تھے نواز شریف صاحب ان کو حکومت سے اٹھانے کے لیے جو کچھ پورے ایک معاملات لے کے چلے گئے اس میں کیا عمران خان صاحب خادم نزوی صاحب کو ختم نبوت والے قانون پہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے اور یہاں تک انہوں نے کہا تھا میرا تو دل کرتا ہے عام لوگ بھی جا کے اس دھنے میں بیٹھ جائیں تو اس وقت تو وہ بھی یوز کر رہے تھے وہ سارے یوز کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم کسی کو روک نہیں سکتے صرف اس کو یہ ترغیب دلا سکتے ہیں کہ یار خالص سے تن اللہ کی رضا کے لیے دین کا نام لو مس یوزنا اس کو کرو سیاست اگر اسلام پہ ہو سکتی ہے کہیں پہ غلط چیز ہوئی ہے جس طرح جماعت اسلامی ریلیجن کو یوز کرتی ہے نا سیاست کی صحیح موقع پہ کر رہی ہوتی ہے جب پاکستان میں آکے بلیک وارٹرز بیٹھ جائیں گے تو پھر اس کے خلاف اتجاج اب جماعت اسلامی کرتی ہے کہ جی اسلام کو پاکستان کو نقصان ہے تو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے نا باقی بعض وقت وہ جو ہے وہ غلط بھی کر رہی ہوتی ہے لیکن جہاں پہ ٹھیک کر رہی ہے میں اس پہ جنرل سٹیٹمنٹ دوں گا کہ جہاں پہ ضرورت ہے آپ ضرور کریں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے آپ خامخہ کسی کو ونریبل نہ کریں اسے گستاک رسول کہہ کے گستاک صحابہ کہہ کے یا قادیانی ایجنٹ کہہ کے اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے میں نے بہت پہلے محالفت کی تھی کہ فضل رمان صاحب کو بالکل یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس طریقے سے بغیر ثبوت کے عمران خان صاحب کو کہیں کہ یہ ایجنٹ ہے تو وہ سارے کے سارے ثبوت لے کے ہیں یہ لگ بات ہے کہ ابھی یہ تین چار سالوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مولانا فضل رمان صاحب کے مقدمے کو غلط کہنے والے لوگ بھی اب سیریسلی اس مقدمے کو صحیح سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وزوزہ آتا ہے کہ کہیں ان کی بات ٹھیک نہ ہو اور وہ صرف فضل رمان صاحب نے تو نہیں کی ان سے پہلے ڈاٹر اسرار صاحب بھی کر چکے ہیں یہ واقعیم صحیح صاحب بھی کر چکے ہیں لیکن ہم سب کو کہیں گے کہ دلیل لے کے ہیں اگر دلیل نہیں ہے نا جی تو پھر آپ کسی پہ الزام نہ لگا ہے قرائن کی روشنی میں کوئی بھی کسی کے بارے میں کر سکتا ہے میں کبھی شیعہ کے لیے سوفٹ کارنر کے طور پر کوئی بات کرتا ہوں اور وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہوتی ہے جسنا بھی پشاور کبھی میں بریلویوں کے لیے ٹی ایل پی کے دھرنے میں مجھے خطرہ تھا کہ یہ فورس نہ استعمال کریں میں نے ان کے لیے سوفٹ کارنر کے طور پر قرآن و سنت کے دہرے میں بات کی ہے تو وہ کہن لگے کہ جی اس کی بریلویت ابھی تک نہیں گئی ہے اہل ادیس ہونے کا تو الزام میرے پر لگاتے ہی رہتے ہیں بریلوی دو بندی کے جی اندر سے یہ چھپا با اہل ادیس ہے وابی ہے اور میرا نام میں مرزا آ رہا ہے اس کی ایسے وہ قادیانیت کا بھی الزام لگا دیتے ہیں ان ظالموں سے پوچھیں کہ نبی الاسلام بھی حاشمی تھے اور ابو لاحب بھی حاشمی تھا وہ خاندان تو نہیں آپ اپنا کر سکتے صحابہ اکرام نے اپنے خاندانوں کے نام تو ختم نہیں کی ہیں ابو موسیٰ اشعری اشعری قبیلے کی وجہ سے تھا ابو ذر غفاری غفاری قبیلے کی وجہ سے تھا تو وہ تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاندانوں میں قبائل میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو تو اس طریقے سے لیکن اب اس کو کوئی جو ہے وہ کسی کے بارے میں بلیم کا ذریعہ بنانا شروع کر دے تو ہم تو اس چیز کی بالکل مضمت کرتے ہیں باقی اس وقت جو پولیٹیکل سیچویشن چال رہی ہے اور وہ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے اس میں تو ہم دعائی کر سکتے ہیں میرے بھائی میں تو دونوں طرف سے بڑا مایوس ہوں پرائم نیسٹر کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی باقی اس کا کوئی پوزیٹیو ریزنٹ نکلنا چاہیے گالی گلوچ کی لینگویج استعمال نہیں ہونی چاہیے پیشی دفعہ بھی آپ دیکھنے کہ سارا کیس پاناما کے اوپر چلا ہم بھی بڑے امید میں تھے کہ چلو پاکستان میں پیسہ واپس آئے گا لوٹا ہوا پاکستان کے کرزے اترے گئے لیکن اینڈ پہ ہماری جوڈیشری نے اقامہ نکال لیا ٹھیک ہے اتنی کوشش کر کے بھی ان کو کچھ نہیں ملا مقدمہ کچھ اور تھا فیصلہ کچھ اور سنایا پھر تو ہمیں بھی وسوسے آتے ہیں کہ یار شاید یہ ساری آپس میں ملے ہیں ایک دوسرے سے پیسہ لے کے کھا رہے ہیں اور ہمیں ٹرک کی بطی کے بیچھے لگایا ہے تو دیکھنے کی ضرورت ہے ساڑھے چار سو بندوں کے نام تھے کسی ایک سے بھی کوئی پیسہ وصول نہیں ہوا نہیں ہوا تو اب اگر عمران خان صاحب وصول نہیں کر سکے باقی تو شاید کوئی نہیں جو اس کے اوپر لیکشن جیت کے آئے تھے اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی طریقے سے اپنا وقت گزاریں گے جس طرح پہلے گزار دیں اس لیے آپ دیکھیں گے میں اس طرح کی چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن میں جنرل سٹیٹمنٹ تو ضرور دینا اپنا حق سمجھتا ہوں چاہے وہ پی ٹی ای کو بری لگے چاہے وہ نون لیگ والوں کو بری لگے چاہے وہ پزورمان صاحب کی جماعت کو بری لگے میں نے تو جو صحیح بات ہے وہ کرنی ہے دھنکے کی چوٹ پہ کرنی ہے میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے میں نے تو چونکہ جس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں ابھی حقیقہ ٹیوی والوں نے بھی انٹرویو کیا مرسل انہوں نے ورڈک مانگی میں نے کہا اس طرح ورڈک تو میں دے نہیں سکتا مرسل آپ یا تو ایک ایک گھنٹے کا انٹرویو کریں تو میں پھر ساروں کے کچھے ٹھٹے کھولوں گا کہ یہ ان کی پوزیٹیو چیزیں یہ نیگٹیو چیزیں جنرل سٹیٹمنٹ میں کسی کے بارے میں کیا دے دوں مخالفین وہ اٹھا لیں گے اور کہیں گے جی نہیں صاحب جب بزرم مجھے عمران خان صاحب پہ جو مولویوں نے الزامات لگائے اس ان الزامات کے جوابات دینے کی وجہ سے مجھے کتنی گالیاں کھانی پڑی نون لیگ والوں کی اور مولانا فضل امان صاحب کی جماعت کی طرف سے لیکن میں نے تو نہیں اس کا برا مانا میں نے کہا میں سچائی کا ساتھ دے رہوں کہ یار یہ ارزام ان پر نہیں بنتا یہ کوئی گستاکی نہیں رونے کی ہے اگر یہ بات کر دی اسی طریقے سے جب فضل امان صاحب کی اوپر برا وقت آیا ان کی وہ یالو پگڑی کو انہوں نے جہنمیوں کا لباس ڈکلیر کیا اس میں میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کی اس کی وجہ سے مجھے پی ٹی اے والوں کی گالی کھانی پڑی میں دیکھیں کبھی بھی پارٹی نہیں بنو باز علماء میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ وہ تو مہم جلا رہے ہوتے ہیں کسی ایک خاص پولٹیشن کے لیے میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا اللہ کے شکر ہے جہاں پہ غلط بات ہے ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں غلط ہے جہاں پہ صحیح بات ہے میں کہتا ہوں بالکل صحیح بات ہے جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہے اس میں میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا فیبرٹ کون ہے اللہ کے شکر ہے کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے نیکسٹ موسیقی